بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں رجبال حسن باجمہ ہوں آج 21 سپٹمبر ہے اور ہفتے کا دن ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بلڈ پریشر لو ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا نا کہ کی پی کے کا وزیراعلا بھائی تم اٹک کا پل کرو تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں دیکھ لیں گے باتیں کر رہے ہو فلاں کر دیں گے ڈھمکاں کر دیں گے اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک کی پی کے وزیراعلا جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے اٹک کا پل کرو کر لیا ہے اور جو ان کے ساتھ لاؤ لشکر آ رہا ہے یعنی کہ جتنی بڑی تعداد میں عوام ہے اس عوام کو دیکھ کر نہ صرف مریم نواز صاحبہ بلکہ جتنا ہی ان کے ساتھ حضر ہے بلکہ پوری پاکستان مسلم نے ایک نون ان فیکٹ پریشانی کا شکار ہے اور انہیں تن تھل پڑ چکی ہے اس وقت کی میں تازہ ترین اطلاعات آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت جلسے کی کیا صورتحال ہے میں نے تین چار خبریں بڑی بڑی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر اون جلسے کی اپڈیٹس لاہور جلسے نے کس قدر اودھم مچایا ہوا ہے علی امین گنڈاپور کے ساتھ کتنی عوام آ رہی ہے اور کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آج لاہور جلسے کے اندرے کٹھے ہو رہے ہیں اب تک جلسہ گاہ کی کیا صورتحال ہے نمبر اون یہ سب سے پہلی خبر ہے اور اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مناتھ ڈالنے کا پروگرام کر لیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو انہوں نے دو تین رکنی کمیٹی جس میں امین الدین خان صاحب کو اب شامل کر لیا ہے یہ پورا معاملہ کیا ہوا کیسے ہوا کس طرح سے ہوا قاضی صاحب کی کیا انٹینشنز ہے اس کے اوپر بات کریں گے الیکشن کمیشنر کے چیف الیکشن کمیشنر کی توسیح کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کا حل کیا سوچا ہے یعنی امران سوری پی ٹی آئی نے ان تمام چیزوں کا حل کیا سوچا ہے سپریم کورٹ سے کس طرح سے رجوع کرنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کیجئے اچھا جناب سب سے پہلے جلسہ گاہ کی صورتحال اور جلسے کے حوالے سے معلومات لے لیجئے ناظرین اکرام جتنی فستائیت اور جتنی فیرونیت پنجاب حکومت دکھاتی ہے عام طور پر ماضی میں بھی آپ کو بتا کہ جب سے رانہ سناؤلہ صاحب وزیر قانون تھے یہاں کے تب سے لے کر آج تک جتنی فستائیت یہ دکھاتے ہیں اب اس سے زیادہ کی دکھائی جا رہی ہے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جلسے سے پہلے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کیا گیا ماں بہنوں کی عزتوں کا خیال نہیں کیا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پا مال کیا گیا اور مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہے نا پیسپ سے پہلے خواتین ایک خاتون وزیرالہ کے ہوتے ہوئے چیزوں کو جو ہے نا وہ ملیہ میٹ کیا گیا لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھیلانگی گئیں لوگ اٹھائے گئے جو کوئی انتظامات کر سکتے تھے جو کہ لوگوں کو باہر لے کے نکل سکتے تھے جو کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چال سکتے تھے ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی سازش کی گئی بلکہ میاں اسلام اقبال صاحب کا یہ ٹویٹ میرے سامنے پڑھا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ان نے کہا جی یہ ہے وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب اور سی سی پیو کا گھٹیا پن جو کچھ آئی جی سی پیو اور لاہور ڈی جی ای اپریشنز لاہور نے مریم نواز اور تھیف منیسٹر فارم سنتاریس کی پیداوار کے کہنے پر کر رہے ہیں وہ کل کو ان کو بھگتنا ہوگا منارہ پاکستان کے جلسے کے خوف سے کل رات اس فستائی حکومت نے روایتی بے شرمی دکھاتے ہوئے میرے بھائیوں میرے قریبی رشتہ داروں اور میرے کارکنان کے گھر پر ریڈ کیا چادر چار دواری کے تقدس کو پامال کر کے غلام پنجاب پولیس نے گھروں میں خواتین جوان بہن بیٹیوں کی موجود ہوتے ہوئے توڑ پھوڑ کی اور حراس کی پھلائی جو کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے شرم کی بات یہ ہے کہ خود کو پنجاب کا وزریالہ کہنے والی خود ایک خاتون ہے مگر اس کو اتنا لحاظ نہیں ہے کہ وہ درندہ صرف پولیس کے ہاتھوں دوسروں کی چادر اور کپا مال نہ کی جائے پچھلے دو سال سے چچا بھتی جی ایسے ہی لوگوں کو عذیت دے رہے ہیں اللہ کی لاتھی بے عواز ہے انشاءاللہ وقت قریب ہے اللہ ان کی دراز رسی کھینچے گا اور یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے یہ اس وقت میاں اسلام اقبال صاحب جو کہ فارم پنتالیس کے مطابق وزریالہ ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں اور فارم سنتالیس کی وزریالہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ ایک خاتون ہے اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں اور ان کی خاتون جو وزراء ہیں ٹک ٹاک کی گارمنٹ وہ کیا کر رہی ہے جلسہ ہونے سے بڑی دیر پہلے سے لے کر جو ہے نا وہ خالی کرسیوں کی تصویریں لے کے پوسٹ کر رہی ہیں دیکھیں جی دیکھیں وہ تو ابھی تو تین درجن کرسیاں نہیں بھری ہیں ابھی لگائیں نا تصویر میں آپ کو تاتہ ترین اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ اس وقت جلسہ تو جب شروع ہوگا سو ہوگا جو کچھ ہوگا سو ہوگا ابھی تو وزریالہ کے پی کے انہیں پہنچنا ہے ابھی تو موٹروے چوک ہو چکی ہے ابھی تو لوگ موٹروے کے اوپر پیدل ایسے لگتا ہے سلاب آیا ہوا ہے عوام کا ایک آج جگہ پہ پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر بھی ہوا ہے یعنی کہ لڑائی شرائی بھی ہوئی ہے اس کے باوجود جو ریلا جو سلاب اس وقت آ رہا ہے عوام کا اس کو رکنا ناممکنات میں سے ہے اور بہت آج لاہور کا تاریخی جلسہ ہونے والا ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یہ جو گٹس ہے نا یہ گودہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے یہ تحریک انصاف کی ہی جو ہے نا وہ خاصہ ہے کہ وہ عوام کو اس طرح سے نکال سکتی ہے کہ جب فستائیت کا دور ہو جب ظلم کا دور ہو جب جبر کا دور ہو جب مار کٹائی کا دور ہو جب عزتیں پامال کرنے کا دور ہو اس میں بھی تحریک انصاف اپنے کارکنان کو اور عام عوام کو اس طرح سے نکالتی ہے جیسے آج نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ نٹ شیل میں آپ کو ون لائنر بتاؤں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہے کامیاب ترین ہو چکا ہے جلسہ پہلے سے ہی کامیاب ترین ہو چکا ہے آگے کی تو آگے دیکھیں گے نا آگے کی تو آگے باتیں ہوں گے لیکن اس وقت یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ چیہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہو چکا ہے اور مریم صاحبہ کے لیے وہ جو کہتے تھے نا ٹک کا پلپ کروس کر کے دکھاؤ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں وہ کراس ہو گیا جی ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں جب چھوٹے لوگ بڑے منصب پہ بیٹھ جائیں مازد کے ساتھ مجھے لفظ استعمال کرنے پڑے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے یہی وہ کازی فائز جیسا ہیں جنہوں نے پریکٹس انڈ پوسیجر کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ دھونس جم آتے ہوئے چھے مہینے بینچز پہ بیٹھنے سے منع کر دیا تھا اور یہ چیمبر وقت کرتے رہے تھے انہوں نے عمرتہ بندیال کو بلیک میل کیا تھا اور فوجی عدالتوں والے معاملے میں اٹھ کر چلے گئے تھے اب اسی پریکٹس انڈ پوسیجر ایکٹ کو ترمیم کر کے دوبارہ سے وہی پرانے والا معاملہ بحال کر دیا گیا ہے اور انہوں نے سینئورٹی کو یعنی کہ کہا گیا جی آپ ایک چیف جسٹس سینئور ترین جج اور ایک جج چیف جسٹس کی مرضی کا یعنی کہ انہوں نے یا یا خان افریدی صاحب کو بھی سائیڈ لائن کیا اور انہوں نے جسٹس مونی بختر کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے انہوں نے امینو دین خان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کیونکہ وہ ربر سٹیمپ ہیں اور جیسے کازی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کل صبح کل صبح اس کے اندر یہ آرڈینس پیش کیا گیا جمعہ کی نماز سے پہلے صدر پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کر دیئے ہوئے تھے اور جمعہ کی نماز کے فوری بعد کمیٹی سے نکال باہر پھینکا جو ہے جسٹس مونی بختر کو اور انہوں نے جسٹس امینو دین خان کو شامل کر کے ساتھ میں یہ جو بھونڈا مزاق قوم کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کل رات اچھا اب ان کی کامپنٹ ٹانک رہی ہیں اور یہ دیکھے جائے رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کل رات یہ خبریں چلنا شروع ہوگی اینی کام ہیں ایسے نہیں ہوتا ہوتا جیسے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بعد میں خبریں آئیں گی نہیں نہیں وہ جسٹس مزر صاحب ہیں ان کے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ جلاس تھا چار ججوں کا ذاتی طور پر کھانا تھا کوئی اجلاس نہیں تھا نہ اس میں منصور علی شاہ صاحب شامل تھے سرا سر ڈھکوصلہ سرا سر بکوا سرا سر گنت سرا سر زیادتی کی گئی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ان تمام چیزوں کا بدلہ لینا آتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب will come up with a stronger plan میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی کمیٹیوں کے آپ نے کہا نا کہ وہ آپ کو پتا تھا آڈینہ سارا ہے اور آپ نہیں بیٹھے ہو سکتا اگلی کمیٹیوں میں منصور علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں نہ پھر آپ کی کمیٹی جائے گی ٹھٹھے کو کے اندر اگر منصور علی شاہ صاحب کہہ دیتے ہیں اگر تیس دن ہے ریٹائرمنٹ تک وہ کہہ دیتے ہیں نہیں میں بیمار ہوں میں فلاں ہوں آپ کی کمیٹی کیا کرے گی ٹھٹھے کو میں چلی جائے گی آپ کی کمیٹی جائے بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی نہیں تو اس کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اب تمام تر امید دیں کیونکہ جسٹس مونی وختر صاحب کو وہ آئینی حقوق کا مجسمہ نہیں ہے بلکہ وہ آئین کو پامال کرنے کا مجسمہ ہے انسانی حقوق کو پامال کرنے کا مجسمہ ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تمام بربریت ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جس طرح سے جو ہے نا وہ دیواریں پھلانگیں گئی خواتین کو اٹھایا گیا جس طرح سے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ قیامت سغرہ برپا کی گئی یہ سارے لوگ یاد رکھیں گے سب کو اندازہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تاریخ میں لکھا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کریڈر میں لکھا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بک میں لکھا جائے گا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہے نا وہ لیگیسی ایک ظالم جابر اور ایک ایسے انسان کی حصیت سے رہ گی کہ جنہوں نے تباہ کر دیا سپریم کورٹ کے ادارے کو اور اپنی جو ایکسٹینشن کے لالچ میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو گئے اچھا جناب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ہے نا وہ قاضی فائز عصر صاحب کی زیادہ چلے گی نہیں کیونکہ نیچے جو ججز ہیں ان کے اندر بہت ایک اس طرح پایا جاتا ہے اور آبیسلی دیل کم سٹرونگا اچھا جناب آپ سن لیجئے کہ ایک قاضی فائز عصر صاحب کی ہی کریڈٹ پر یہ بھی چیز جاتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ایک اور جو ہے نا وہ ڈرامے بازی کرنے کے کوشش کی جاری ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت میں پانچ سال کی توسیق کی جاری ہے یعنی کہ اگر پانچ سال سکندر سلطان راجہ کو رکھا جارہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس کا مطلب یہ ہے یہ کرنے کے کوشش کی جاری ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ بھی یہی چیف الیکشن کمیشنر یعنی کہ سکندر سلطان راجہ کی جو ہے نا وہ ان کے زیر سایہ ہو یعنی کہ یہ کہتے اسے کہتے ہیں ٹین جیئرز پلین اب دس سالہ پلین من چکا ہے یہ دس سالہ پلین ہے یہ عمران خان کے اوپر دس سالہ پلین کا الزام لگاتے تھے یہ دس سالہ پلین من چکا ہے اور اس دس سالہ پلین کی جائیتہ ہی پھر جائے گی میں آپ کو بتا ہوں اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے اللہ تعالی کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے اس بات کا شاید انہیں اندازہ نہیں ہے اور پھر آخری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جو سپیکر ہیں یا صادق صاحب انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن ہاتھ لکھا اور انہوں نے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ جو سیٹیں ہیں وہ مخصوص نشستیں الارٹ کریں کیونکہ آرٹیکل جو دو ہزار سترہ سے اس کا آغاز ہو چکا ہے جو الیکشن ایک دو ہزار سترہ الیکشن ایک جو اس میں ترمیم کی گئی ہے اس کا آغاز دو ہزار سترہ سے ہو چکا ہے تو لہٰذا اب یہ سیٹیں بنتی نہیں ہیں اب پی ٹی ای نامی کوئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں ہے تو آپ تمام سیٹیں جو ہیں وہ باقی میں بانٹ دے یہ ہردرمی کی ہے اس کو اس کو لے کر پاکستان تحریر کے انصاف سپریم کورڈ میں چلی گئی ہے سپریم کورڈ میں حافظ پاکستان زندہ بات